بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں قرآکرم نیوز نیٹورک اور میں ہو آپ کا میز بانا سن فاروق اسمانی جیسا کہ آپ نے ایک پروگرام لازا کیا متحدہ کوشتان جرگے کے نمائنگے کے ساتھ ان کے ترجمان کے ساتھ ان سے ہم نے کچھ سوالات کیے بیجلی کے حوالے سے پچیس تاریخ کو انہوں نے ایک پروگرام رکھا اور سترہ تاریخ کو حبیب اللہ نے ایک پروگرام رکھا تھا جس میں انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ جو فری بیجلی کا معاملہ ہے اس کو چھوڑ کر ریٹ کے اوپر بات کی جائے اور دیگر معاملات کے اوپر بات کی جائے اب یہاں پہ یہ دو تنظیمیں ہیں یہ آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں تو یہ ہم نے ان کے ترجمان سے بات کی ہے آپ نے سنا جیسا کہ وہ اس چیز کو معاملے کیلئے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہے حبیب اللہ ہمارے عبیس نہیں جا سکتے لیکن بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ پیدا ہوگا ان کے درمیان تو یہ کیا معاملات ہیں یہ ان سے ہم جانے ہوئے حبیب اللہ بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا یہ بتائیے کہ تیس اگنی کمیٹی کا ایک سلسلہ انہوں نے چلایا ایک تحریک چلائی کہ فری بیجلی پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے لیکن اب چونکہ وہ فری بیجلی والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اب وہ ریڈ کے مسئلے پہ آتے ہیں تو کیا کہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مجھے موقع دیا بولنے کے ساتھ اب آتے ہیں اس بیجلی کی طرف تو حسن فاروق بھائی یہ بیجلی تقریباً دوہزار تیرہ سے انہوں نے اس مسئلے کو ایک ڈھال بنا کے آگے یہ گئے ہیں تقریباً یہ وزیر اعظم تک بھی گئے ہیں باقی جو وابڑا کے جتنے بھی وزیر ہیں ان کے پاس یہ گئے ہیں تو دس سال انہوں نے دور بھاگ کیا ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا تو تقریباً کوئی چھ سال ہوئے تھے جب اس کا حل نہیں نکلتا تھا میں نے خود جوانوں کو کہا کہ بھائی ہم خود اس چیز پر نظر سانی کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہوا تقریباً ہمارے مشترکہ لوگوں کے اٹھالیس پچاس لاکھ روپے اس پہ لگ گئے ہیں ہماری باوندرکنی کمیٹی جو ہے وہ نیچے جا کے اسلامباد میں رہیے دو دو مہینے اور اس کے علاوہ ہمارے جس ٹیم اتحاد و اتفاق میں ہمارے دو میمبر ہمارے تھے ام این اے اور ایم پی اے انہوں نے بھی کوشش کی اور اس کا حل نہیں نکل رہا ہے تو وقت بھی ضائع ہوا پیسے بھی لگائے لیکن آج تک حکومت ہمیں یہ چیز کیوں نہیں دے رہی ہے بجلی جو مفت بجلی انہوں نے عشو بنا کے آگے پیش کیا تھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ بجلی مفت والی جو بجلی ہے یہ قانون میں نہیں ہے آئین میں نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کی منتیں شروع کی کہ خدا رہ اب ہماری جو نئی نسل ہے اس کی جو مستقبل ہے اس کو آپ اندھیرے میں نہ رکھیں تو آپ ایسا کوئی مطالبہ کریں جو آگے وہ مان جائیں تو اس پہ آئے یہ کہتے ہیں نہیں آپ چپ رہے ہیں انشاءاللہ مفت بجلی مل جائے گی تو یہ کچھ نہیں وہ مفت بجلی صاحب وہ پیچھے آگئے اب وہ کہتے ہیں کہ مفت بجلی کا تو خیر وہ بھی اسے مکر گئے ہیں میں آ رہا ہوں اس بات پہ یہ تقریباً چھ ماہ سے انہوں نے متحد کوشتان کا ایک جرگہ رکھا ہے ٹھیک ہے جس میں پہلا میٹنگن کا ادھر ہوا ہے ہمارے اس نیچے حال میں تو وہاں انہوں نے یہی بات کی کہ ہمیں مفت بجلی جائے نہیں دے رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ کھمبے بھی روکے ہیں یہاں سے اوپر جو ڈیم کو بجلی جا رہی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب مفت بجلی ملے گی کیونکہ ہم نے متحد جرگہ متحد ہو کے آگے جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے تو پتہ تھا کہ یہ نہیں ہوتا ہے تو میں اس میں شریک نہیں ہوا ہوں تو یہ آگے گئے ہیں انہوں نے پھر ایک جلسہ اوپر کوستان کمیلہ میں انہوں نے کیا ہے وہاں سے پھر انہوں نے ایک تاریخ رکھی ہے پھر دوسری تاریخ ٹھیک ہے ایک جلسہ پھر پٹن میں ہوا ہے یہاں پہ پھر یہ بنکھڑ بھی گئے ہیں وہاں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے تو پھر آخری جب یہ پٹن میں آئے جس تاریخ پہ تو اس میں میں شریک ہوا ہوں مجھے پتہ تھا یہ مثلا جس چیز کو یہ ڈال بنا رہے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے جتنے یوتھ ہیں یہاں کہ ان کو بھی بولا کہ بھئی یہ نہیں ہوتا ہے وہاں میں گیا ہوں آپ میری ایک ویڈیو کلپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب بات کی آخر میں میں نے یہ بات کی ہے کہ اب آپ پر جو نوجوانوں کا اعتماد ہے اس کو آپ کھو رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آئندہ کوئی تاریخ ہم نہیں مانتے آپ اس زلے تینوں اجلا کے ڈی سی کو بلا کے وہ ہمارے سامنے کہیں کہ یہ مفت بجلی مل سکتی ہے ہم اور انتظار کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ قانون میں نہیں ہے آئین میں نہیں ہے ہم انتظار نہیں کریں گے تو انہوں نے نوجوانوں کو بھی یوت کو بھی اور ہماری جو کوشتان تحفظ مومنٹ ہے متحد اس کو بھی نظرانداز کر کے یہ خاموش رہے ہیں پھر ہم نے سب نے مشورہ کر کے ہم نے کہا ایک حل اس کا کوئی حل ڈھونٹے ہیں تو حل یہی تھا کہ یہاں ڈی سی کے پاس ہم جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دار ہے تو یہ ہمیں وہاں سے ناکام کرتے تھے اور یہاں بدقسمتی سے ایسا کوئی ابھی سر بھی نہیں آیا بالا ڈی سی یا مثلاً اس کے نیچے ایسی سائیوان ہے کہ وہ غور سے ہماری بات سنیں تو اس لئے ہم نامیدی کی وجہ سے ہم وہاں جا کے بیٹھ نہیں سکتے تھے تو کیونکہ یہ ہمارے بڑے تھے یہ اگر وہاں غلط بھی بات کرے وہ اس کو تسلیم کرتے تھے اس مجبوری سے آخر کار ہمیں سب مل کے یوت اور یہ جو کوشتان تحفظ مومنٹ ہے ہمیں کمیشنر صاحب کے پاس جانا پڑا جائر سے بات ہے ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے تو ہم بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کمیشنر کے ساتھ مل کر آپ نے اپنے کیس کو ڈیلے کرنے کیلئے کیس میں کوئی ریایت لینے کیلئے یا کیس ختم کروانے کیلئے آپ نے کوئی ڈیل کر کے لوگوں کو آپ جمع کر رہے ہیں اور یہ کمیڈی کے خلاف آپ آ رہے ہیں اچھا اب حسن فاروق بھائیس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں نے کیس میں کسی کو قتل کیا ہے نہیں کوئی میرے ہاتھوں زخمی ہوا ہے کسی کو خراش لگی ہے نہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہ ایک کیس ہے اس نویت کا ہے کہ اس میں اس میں مثلاً مجھے پانچ دن جیل نہیں ہو سکتی ہے میں اپنی مٹی کا سودا کر سکتا ہوں میں اپنے علاقے کے جو مثلاً مفاد میں ایک چیز ہے وہ میں آگے دے سکتا ہوں نہیں اب یہ تو یہ چیز تو آ رہی ہے یہ سراثر غلط ہے یہ جو بھی یہ بات کر رہا ہے میرے خیال میں اس چیز کو ثابت کرنا ہوگا اگر وہ ثابت نہیں کرے گا تو یہ ثابت ضرور ہوگا کہ وہ اس علاقے کے خلاف ہے علاقے کے مفاد کے خلاف ہے اور اپنی ذاتی مفاد میں لگا ہوا ہے اچھا ابھی ایک آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی جب متحدہ کوہستان جرگا اور کوہستان تحفظ مومنٹ والے جب آپ بیٹھیں گے پچیس تاریخ کو تو ظاہر سے بعد اس میں اور لوگ بھی آپ کی تنظیم کے علاوہ باقی اس میں صافی برادری بھی ہوگی تاجر برادری بھی ہوگی ملک حضرات بھی ہوں گے سیاسی غیر سیاسی سارے لوگ جمع ہوں گے اگر وہاں پہ ایسی کوئی سوچیشن پیدا ہو جاتی ہے حالات پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ اگر ٹکرانے لگ جائے تو کیا کریں گے وہاں پہ ہم تو وہاں ٹکرانے کے لئے بلکل نہیں جائیں گے ہمارے بڑے ہیں ہمارے لقابلی احترام اللہ ان کو مزید عزت دیں لیکن یہ بات ہم ضرور کہیں گے وہاں پہ کہ آپ تینوں عزلہ کے تینوں ڈی سی جو ذمہ دار بالا اپسر ہیں ان کو بلائیں اور وہ یہ بات کہہ دیں کہ مفت بجلی مل سکتی ہے ٹھیک ہے ہمارا ٹسل اس چیز پہ ہے مفت بجلی مل سکتی ہے تو ہم ان کی بات مانیں گے اگر وہ کہیں گے مفت بجلی نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے دس سال ہو گئے یہ لگے ہوئے ہیں اور نہیں ملی ہے آج کے بعد بھی نہیں ملتی ہے اچھا اس کا ابھی یہ آخری سوال چونکہ تھا لیکن اس کا ایک زمینی سوال بنکا میرے ذہن میں آگئی بات یہ بھی آپ سے پوچھتا چلوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پیکج ہمیں مل رہا ہے یہ پیکج تو بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی تیس عرب روپے کا پیکج ہے لیکن لوگ جو اعتراض کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پیکج آپ کو ایک کمیشنر کس طرح دلا سکتا ہے میرے خیال میں یہ جو تیس عرب کی بات ہے یہ تو میں نے نہیں سنا ہے ٹھیک ہے اور نہ کمیشنر نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے اس نے ہم سے سوال کیا ہے کہ آپ بولیں اگر یہ مفت بجلی آپ اگر مطمئن ہو گئے آپ کے بڑے مطمئن ہو گئے کہ مفت بجلی قانون قانونن ہم نہیں دے سکتے ہیں آئین میں نہیں ہے تو بدلے میں اگر کچھ چیز ملتی ہے تو آپ کیا لیں گے تو وہاں تقریبا تیس سے بتیس لوگ موجود تھے یوت کے اور تنظیم کے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کیا کہ ہمیں مثلا یہ چیز دیں یا اتنا رقم دیں اور پھر کمشنر پہ چھوڑائے کہ آپ بتائیں ساتھ تو اس نے بھی یہ بات ظاہر نہیں کی وہاں پہ کہ آپ میں میں مثلا یا تیس عرب دیتا ہوں یا بیس عرب دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ اگر مفت بجلی نہیں ملتی تو بدلے میں ہمیں جو ملے تو وہ اس طرح کا کوئی پیکچ ملے جس سے ہماری پچاس سال کی جو پاسماندگی ہے کوشتان کی وہ ختم ہو جاتا ہم نے پہلے متحدہ کوشتان کے ترجیمان کے ساتھ گفتوگی کی اب یہ گفتوگی جو ہے ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جائے کہ یہ ٹکراؤ پیدا ہوگا اب یہ دونوں فریقین کہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ تو ہمارے اندرمیان نہیں ہوگا لیکن باتوں کے حد تک اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہماری بھی دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ پچیس تاریخ جب یہ لوگ مل بیٹھیں تو ایسا کوئی رستہ نکل آئے کہ جس میں سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی پس کے اختلاف بھی پیدا نہ ہو اور مسئلہ بھی حال ہو جائے کسی اور پروگرام میں فرملاقات ہوگی تب تک اللہ